بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کہ حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی قبر سے خوشبو آئی ایسے ہی میاجی عبداللہ جو ان کے ساتھیوں میں سے ہی ہیں ان کی جب ان کی قبر جب ان کو قبر کے اندر دفنایا گیا تو ان کی قبر سے بھی خوشبو آئی 1953 کے اندر ایک مرتبہ حضر مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف لائے اور میاں جی عبداللہ بھی موجود تھے تو آپ نے چلے کی ایک جماعت تیار کی اور کہا اس کے ساتھ کون جائے گا میاں جی عبداللہ کھڑے ہو گئے میں جاؤں گا چلے گئے چالیس دن کے بعد جب واپس آئے تو مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے ایک اور جماعت چالیس دن کے تیار کر رکھی تھی اب کون جائے گا میاں جی عبداللہ کوئی کھڑا نہیں ہو میاں جی عبداللہ کہنے لگے میں جاؤں گا پھر چلے گئے پھر چلے گئے چالیس دن کے بعد پھر واپس آئے پھر جماعت تیار تھی اب کون جائے گا میاں جی عبداللہ پھر کھڑے ہو گئے میں جاؤں گا سبحان اللہ لیکن جب جانے لگے تیسری مرتبہ تو مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کے کان کے اندر ایک بات کی کان کے اندر ایک بات کی مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ رونے لگے میعجی عبداللہ جماعت کے ساتھ روانہ ہو گئے لوگوں نے پوچھا کہ میعجی نے کیا کہا میعجی نے میعجی عبداللہ نے کیا کہا اللہ اکبر مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے جنازہ پڑا ہے گھر میں بہت اتنا کر دینا کہ نماز جنازہ پڑھا دینا یہ ہے اخلاص پھر اللہ ان کی قبروں کو جنت کیوں نہ بنائے پھر اللہ ان کے لئے پروٹوکل کیوں نہ سجائے پھر اللہ ان کا استقبال کیوں نہ کروائے ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لئے سواریاں آئیں گی ایسے پھر ان کی قبر سے بھی خوشبو آئی پھر اللہ ان کی قبر میں خوشبو کیوں نہ لائے پھر اللہ ان کی قبروں کو جنت کیوں نہ بنائے کہ جنہوں نے اللہ کے لئے اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ دیا اللہ کے لئے اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا اللہ کے لئے اپنے مال و جان کو بھی چھوڑ دیا جان بھی اللہ کے راستے میں قربان اولاد بھی قربان مال بھی قربان پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی آج وہ میعجی عبداللہ ہے جن کی قبر سے خوشبو آئی اور اس کے بعد اسی طرز پر چلتے چلتے ایک وقت آیا کچھ عرصہ گزرا کہ حجی عبدالوحاب وصحاب رحمت اللہ علیہ ان کی قبر سے بھی خوشبو آئی جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے راستے میں وقف کر دی اور لوگوں کو بتا دیا کہ ایسی بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے ایسے بھی زندگی گزاری کیا وہ کھاتے نہیں تھے کیا وہ سوتے نہیں تھے کیا وہ پیتے نہیں تھے سارا کچھ کرتے تھے لاکھوں لوگ گاڑیاں لے کر ان کے لئے انتظار میں رہتے تھے حضرت میری گاڑی میں بیٹھئے میری گاڑی میں بیٹھئے اللہ ایسا پروٹوکول دیتے ہیں دنیا کے اندر بھی عزت ہے آخرت بھی عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ اللہ کہہ رہے عزت تو اللہ کے لئے ہے اس کے رسول کی اور مومنین کے لئے بھی جس کو اللہ چاہے دے دے اللہ چاہے دے اللہ پاک ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے